ہیلو دوستوں آج میں آگئی ہوں آپ کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر اور اس میں آپ کو نئی کہانی بتاؤں گی رینڈم ہے یہ بھی اس میں میں آپ کو بتاتے ہوں میرے جو بڑے بزرگر تھے جب ہم بچے گاؤں میں کھانا پینہ کھا کے اپنا کام کھام کر کے شام کو یا دن میں دن کے ٹائم بیٹھتے تھے بڑے بزرگوں کے ساتھ تو وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے کبھی اپنے انبھو سے یا کبھی انہوں نے جو پڑھی یا سنی ہو تو ہمیں سناتے تھے جیسے کئی بار بہت آپ یہاں شہروں میں بھی ہوتا ہے یا کہیں کسی ایک بھی ہڑ میں چلے جاؤ گا ہمیں ہر چلے آپ کو کچھ ایسی شکتیاں یا انرجیز یا بھوت پریت یا آتموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہوتی ہیں پر دیکھتی نہیں آپ اگر شاستر پڑھو یا آپ نے انبھو کیا ہو تو ہوتی ہی ہیں اتنا سب کو پتا ہے کسی کو دیکھتی ہیں کسی کو نہیں دیکھتی ہیں کسی کو فیل ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اپنے انبھو پر ڈپینڈ ہے اپنے کرموں پر بھی ڈپینڈ ہے تو میں آپ کے کہانے سناتے میرے بڑے بزر کہتے تھے کہ میرے دادا جی یا ان کے ساتھ ان کی بہنیں وہ ایک بار کسی دوسرے گاؤں سے ہو کر اپنے گاؤں میں آ رہے تھے تو جس راستے سے وہ ہو کر آ رہے تھے پہاڑوں کا راستہ ہے پہلے لوگ پیدل چلتے تھے گاڑی بس کار سکوٹر سائیکل گاؤں میں کہیں نہیں ہوتی تھی لوگ پیدل آتے جاتے تھے تو وہ اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر آ رہے تھے تو شام کا ٹائم تھا تو کہتے ہیں وہاں نا آپ راستے پہ جاتا آپ کو کئی چیزیں دیکھتی ہیں تو آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہو یا آپ کو وہ چیز کیا بتاتی ہے یہ آپ ہی جانتے ہو جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے تو وہ راستے سے کسی جنگل سے ہو کے آ رہے تھے گھر کے نزدیک والے جنگل میں پہنچے یا راستے میں پہنچے تو ان کو کچھ جانور دیکھیں ان کا پیچھے پیچھے آتے ہو جبکہ شام کے ٹائم کم ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جن کے پالتو جانور ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں جو جنگل میں چھوٹے جانور ہوں گے یا جنگل میں رہنے والے ہوں گے وہ ہی آپ کے پیچھے آ سکتے ہیں یا آپ کو فولو گھر سکتے ہیں تو ان کے پیچھے جنگلی مرگا دیکھیں آپ نے یا تو جنگلی یا تو پھر جنگلی ہی رہا ہوگا پالتو مرگے تو ایسا آئیں گے نہیں تو جنگلی مرگا پہلے پرکرتیاں سندیش دیتی ہے آپ کو جیسے بارش ہوتی ہے تو آپ کو سندیش ملتا ہے ہوا چلتی ہے آپ کو کچھ سندیش ملتا ہے آہٹ ہوتی ہے نا تو ان کے پیچھے کچھ مرگا لگ گیا مرگا لگا لگا آدھی راستے تک شام کا ٹائم تھا اندھی رہونے کا ٹائم تو وہ لگیا ہوگا اسے کچھ لگا ہوگا ان کے پیچھے چلنے لگ گیا آدھی راستے میں وہ پھر گائب ہو گیا پھر ایسے ہی کسی کر رہا ہوگا کوئی کتہ کسی نے پال کے رکھا ہوگا چھوڑ دیا ہوگا اس کو بھی کتے کو بھی کچھ آؤٹ ہوئی ہوگی وہ ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا پھر وہ بھی آدھے راستے سے گائب ہو گیا جیسے جیسے گاؤں کے نزدیک پہنچے ان کو ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ دو جانوار ہمارے پیچھے لگے اور اب گائب بھی ہو گئے تو آدھے راستے تک ایسا ہوا پھر وہ جیسے جیسے گھر کے نزدیک پہنچے گھر تک پہنچ گئے گھر کے پیچھے تک پہنچ گئے تو ان کو پھر کچھ لگا کہ کوئی تھا ان کے پیچھے تو انہوں نے تب بھی گھر کچھ نہیں بتایا اپنی بہن کو اور چلے گئے گھر میں گھر سے ہاتھ پیر دھوئے چایا بھائی پینے لگے تھوڑی دیر بعد گھر کے کئی تھوڑی سے دور سامنے جنگل پر کھیت ہیں تو وہاں سے کسی یہ آواز آئی تو وہ آواز کچھ اس طرح تھی کہ اس نے آواز نہیں یہ بھولا کہ ارے اوہ آدمی جو تو راستے میں چلدا تھا تو پہنچ گیا اپنے گھر تو اس نے اتنا ہی بولا اور وہ سب کے سب کو آواز ہو گیا کہ ہم جس راستے سے ہو کر آ رہے تھے وہاں پہ کوئی تھا اسی لئے وہ جنگلی جان اور ہمارے پیچھے لگے تھے تو ایسی آم گھٹنائیں وہاں ہوتی رہتی ہیں ہوتی تھی ابھی بھی ہوتی ہے میں نے اپنے طریقے سے بتایا ان کا طریقہ بتانے کا کچھ اور تھا تو وہ سچیت کرتے ہیں بچے کو پرکرتی کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس پاس اس کے بارے میں ایسے کہانیاں اسی لئے بچے کو سنائی جاتی تھی ہیں ابھی تک تو یہ ہوتا ہے تو وہاں یہ ایسی چیزیں ہوتی تھی تو ابھی میں یہ ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں اپنی ریلز پہ تو بہت سارے صدگرو ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ درنا نہیں چاہیے ایسا نہیں ہوتا جبکہ ان کو بھی بتایا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی گھڑنا اگر ہوتی ہے تو آپ اپنا کسی اچھے سے گورو کے پاس جا کر اپنا مانزنگ زنت اللہ نہ ہلنے دیں کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں میں بھی کئی وارے انبھاؤ کرتی ہوں تو میں ان کا علاج کرتی رہتی ہوں اپنے بجٹ کے حساب سے اور اپنے سنسکاروں کے حساب سے ہمارے یاد یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے یا جو بیڑی مانز میں درکھاتا ہے اس کو بہت کم ڈر لگتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیک نہیں کرتی ہیں کئی بار ہمیں بولتے تھے ہمارے بزرگ بولتے تھے کہ جو راستے میں جس انسان نے شراب پی رکھی ہوتی ہے جو یہ بیڑی وغیرہ پیتے تھے ان کو ایسی چیزیں کم فیل ہوتی تھی اور اگر ہو بھی گئی تو اثر نہیں کرتی تھی ایسے بہت ساری گھٹنایاں وہاں پہ ہوتی تھی پہلے آپ کے لوگوں سے کہانی میں نے سنی نہیں ہے لیکن ہوتی ہوگی تو وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہانی بتا سکتی ہوں کیونکہ یہ میں نے سنی تھی میں نے بھی کئی اور فیل کری ہوئی ہے تو میں اپنی کہانیاں بھی سناوں گے بات وہ اگلی ویڈیوز میں اور کسی اچھے سے موڈ میں آپ لوگوں کو بس یہی کہانی سنکا ڈرنا نہیں ہے اور نورمل ایک سنگیان لینا ہے کہ ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا کھلیا مجھا کھوڑا کے اپنا ایمان سکسن تلن نگر آپ کریں وشواس ضرور کرنا چاہیے اور بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لئے دیکھ کر با بائی